اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک زبردست ہیلتی سیلٹ جو کہ ویٹ لاز کرنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے سٹارٹ کرتے ہیں سیلٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک بول ملے لیے اس کے اندر میں لی رہی ہوں دیر کپ کے قریب آئیس برگ اور اس میں جو ہے میں پیاز لی رہی ہوں ایک کپ دائز کرتے ہوئے پیاز ہیں یہاں پر میں نے چیری ٹومیٹو اس لیے جن کے میں نے دو دو ٹکڑے کر لیے یہ بھی ایک کپ کے قریب ہیں اور یہاں پر میرے پاس کھیرہ ہے ایک کپ کے قریب اس میں جو ہے یہاں جائیں گے کونز ہے میں نے مجھے کونز زیادہ پسند آپ کم بھی کر سکتے ہیں میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہاں پر میں نے سفید لوگیا جو ہے وہ وائٹ بینز یا وہ اس کا ایک کپ وائل کرنے کے کے بعد ایک کپ لے لیا ہے اوکے یہاں پر تھوڑا سا دھنیا دو ٹیبل سپون سمجھ دیجئے وہ میں نے چاپ کر لیا ہے وہ اس میں جائے گا اچھا اس کے لیے آئل جو ہے میں نے اولیو آئل لیا ہے ٹو ٹیبل سپون وہ میں لے رہی ہوں بہت ہیلڈی سیلیڈ ہے اس میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کیلوریز بہت زیادہ ہو جس میں نمک جو ہے اس پر یور ٹیسٹ ڈال لیجئے اور اس میں جو ہے بلاک چلی پھر جائے گا میں ون ٹیسپون لے رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڑنگ لیجئے گا وہ بھی تقریبا میں نے ون ٹیسپون ہی لیا ہے اور اس میں جو ریڈ چلی پھیکس ہیں وہ بھی میں ون ٹیسپون ہی لے رہی ہوں آپ چاہیں جیتا مرضی لے لیں تھوڑا سا پپرکا میں ڈالوں گی ون فوڈ ٹیسپون کے کریب اور اسی طرح اور اگروں جو ہے وہ میں ڈالوں گی ون ٹیسپون اور ان سب کو مکس کر لیں گے اس کے اندر جو ہے لیمو جائے گا تقریبا 2 ٹیسپون کے کریب اس کو مکس کرنے کے پاس یہ بالکل ریڈی ہے اب اس کو ہم سرونگ پلیک پہ ڈال لیتے ہیں ہم سرونگ ڈیش پہ ڈال لیں گی سارا بہت ہی ہیلی اور کلر فول سیلیڈ بننا ہے اس کو اب ہم اس سیلیڈ کو سلاک کے پتوں سے تھوڑا سا ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اس کو جو ہے انڈے سے اس کو ڈیکوڈ بھی کر لیتے ہیں اور یہ انڈا ویسے بھی بہت ہیلی ہوگا تو یہ ہمارا سیلیڈ بلکل ریڈی ہو گیا انشاءالا آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ریسپی کے ساتھ کب تک کی اللہ حافظ